تم ذرا اس سے پوچھو کیا کیا ہے اس نے بچے کھیل رہے تھے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا شرارت اپنی جگہ ہوتی ہے پتھر مارنے شروع کر دیئے اور اچھا خاصا زخمی کر دیا میرے بچے کو میں بھلا چھوڑوں گا اسے اتنے ہی زخم نہ لگا دوں اسے تو میرا بھی نام نہیں درگزر بھی تو ایک پسندیدہ فیل قرار دیا گیا ہے بچپن ہے بے شک تمہیں نقصان پہنچا ہوگا لیکن اس کی زندگی لے کر تمہیں کیا مل جائے گا اور اگر میرا بچہ مر جاتا تو اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی تم اس کے صدقے اس کی زندگی بھی قائم دہنے دو یہ ضروری ہے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے میں سمجھتا ہوں تم اپنی یہ ولایت لے کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرا تمہارا جھگڑا ہو جائے گا اور ہاں پہچانتا ہوں تمہیں اچھی طرح جانتا بھی ہوں ایک بار دیکھ بھی چکا ہوں مگر وہ معاملہ ذرا دوسرا تھا ہر ایک کے بیش پہ پہنچ جاتے ہو تمہارا بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا اگر میرے سر پہ پتھر مار کر تمہارا دل تھنڈا ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں کچھ نہ کہوں گا تمہیں لیکن بچوں کے باپ ہو ماف کر دو اسے میں اس کی طرف سے اور اس کے تمام اہل خانہ کی طرف سے تم سے مافی چاہتا ہوں اگر کوئی جرمانہ کرنا چاہو تو ادائیگی ہو جائے گی مگر اب اسے مافی کر دو تو بہتر ہے اور اگر نہ کروں تو تو پھر بعد دوسری شکل اکتیار کر جائے گی میں نے گلاس سیدھا کر لیا اور لڑکا دیوار کے سہارے ادھر ادھر کسکنے لگا پھر بولا یہ طریقہ ہوتا ہے دوستی کرانے کا ان لوگوں سے کہوں کہ آئندہ اگر یہ بچہ اس طرف دیکھا گیا تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور تم ٹھیک ہے میں نہ سہی کوئی دوسرا تمہیں ٹھیک کر دے گا ہر ایک کے بیچ میں ایسے مت آ جائے کرو اب تم یہ بتاؤ کہ سچے دل سے اسے ماف کر رہے ہو یا نہیں یا یوں ہی آرزی طور پر مجھے ٹال رہے ہو اور اگر یہ بچہ دوبارہ ادھر دیکھا گیا تو اس کا وعدہ اس کے والدین کریں گے عورت جلدی سے بولی نہیں جائے گا ہم وہ شہر ہی چھوڑ دیں گے وہ جگہ ہی چھوڑ دیں گے ہم کبھی نہیں جائیں گے اس طرف کبھی نہیں جائیں گے دیکھو میاں جی مشورے دے رہے ہیں ہم تمہیں ایسے معاملات میں ٹانگیں مت اڑائے کرو ورنہ کسی وقت نقصان بھی اٹھا جاؤ گے ارے ہاں پہنچ گئے والی بن کر لڑکے نے کہا اور پھر اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی رفتہ رفتہ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا اور پھر وہ دیوار کے ساتھ نیچے کھسکتا ہوا زمین پر گر پڑا وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا بزرگ جلدی سے آگے بڑھے ان کا بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا لڑکا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا عورت کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی میں نے آہستہ سے کہا خدا نے اپنا کرم کر دیا میرے خیال میں اب سب ٹھیک ہے آپ لوگ اتمنان سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں اب خدا نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا بزرگ جلدی سے میرے قریب پہنچے اور انہوں نے جھک کر میرے پاؤں پکڑنا چاہے تو میں دو قدم پیچھے ہڑیا نہیں محترم خدا کے لیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ دشمنی ہے محبت کے جواب میں دشمنی بزرگ اکدم سیدھے ہو گئے تھے میرا دل کہہ رہا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے آہ ہم سب کو نئی زندگی ملیے اپنے جذبات کا اظہار میں کیسے کروں وہ بولے بس ایک ہی التجار ہے کیجئے بابا صاحب میرے حق میں دعائے خیر کیجئے سنیے بابا صاحب کچھ خدمت کا موقع دیجئے ہمیں اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نوازہ ہے بری باتیں نہ کریے خدا حافظ میں نے کہا اور وہاں سے نکر آیا اس کے بعد رکھنے کو دل نہیں چاہا تھا چنانچہ کسی سمت کا تعیون کیے بغیر چلتا رہا مزار شریف سے بہت دور عبادی تھی وہاں سے بھی گزر گیا لقو دق میدان شروع ہو گئے چاند نکل آیا تھا ایک پر سکوت موحول تھا اسی طرح چلتے رہنے میں لطف آ رہا تھا چلتا رہا اور نہ جانے راک کا کون سا پہر گزر گیا پاؤں کچھ وزنی محسوس ہوئے تو رک گیا جھاڑیاں پتھر مٹی کے تودے گڑھیں جن میں پانی بھرا ہوا تھا جھنگر بے وقت کی راگنی علاپ رہے تھے کسی قدر صاف ستری دگا دیکھ کر بیٹھ گیا اور تھکان محسوس کر کے وہیں آرام کرنے کی ٹھان لی ایک پتھر سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی نہ جانے کتنی دیر گزر گئی قدموں کی چاپ سنائی دیا اور آنکھیں کھل گئیں چار انسان نظر آئے چاندی میں انہیں صاف دیکھا جا سکتا تھا دہاتی تھے لاتھیاں اٹھائی ہوئی تھی لمبے تڑنگے تھے سہمے سہمے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے میں انہیں دیکھتا رہا اور جب وہ میرے قریب سے گزرے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا سنو بات سنو میں نے کہا وہ چاروں رک گئے انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا اس لئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگے پھر سب بھی دہشت سے چکھنے لگے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایک دوسرے میں ہی علش کر گر پڑے ارے دیا ارے دیا شردھان تیرا ستیہ ناس ہے پربو ہے بھگوان ارے بھاگو ارے بھاگو ان میں سے کسی نے چیخ کر کہا مگر ان کی ہمت پست ہو گئی تھی ڈرو نہیں بھائی میں بھی تمہارا جیسا ہی انسان ہوں ڈرو نہیں میں کھڑا ہو گیا ہرے ماردیو رام دیال ہرے بھاگو بھائیہ کوئی اور چیخہ اس دوران میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں تم سے ڈرو نہیں میں کوئی بھوٹ پریت نہیں ہوں بلکل تمہارے جیسا انسان ہوں ہرے بھائیہ بھوٹ نہ ہی تو کہا یہاں کھیت کھا رہے ہو ایک نے ہمت کر کے کہا مسافر ہوں سفر کر رہا تھا تھک کر یہاں لیٹ گیا تھا اے ان کی کچھ ہمت بن دی ایک ایک کر کے اٹھ کر سب بیٹھ گئے سب نے آنکھیں پھار پھار کے مجھے دیکھا اور پھر ڈرے ڈرے سے انداز میں ہسنے لگے ارے تو ڈر کون رہا تھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ہاں واہرے رامدیال تو بھی بڑا بکٹ ہے بھائی بس بس چپ ہو جا شرم کر جان تو تیری نکل رہی تھی مگر بھائی مسافر لگو تو تم بھوتی رہو ارے بھائیہ اکیلے یہاں پڑے ہوئے تھے تم لوگ کون ہو اور اس وقت کہاں جا رہے تھے ارے بس کیا بتائیں یہ شردھان تھے بس ہریالی بستی گئے تھے ہم کام سے صبح کو چلتے مگر یہ گھر والی سے کہہ کر آئے دا کہ رات کو واپس آ جائے گا بس بھائیہ ہمیں کھیچ کل چڑھ پڑا حالانکہ راستے میں لال تلیا پڑے ہے مگر بھائیہ بیہا کو چار مہینے ہوئے ہیں وعدہ کیسے نہ پورا کرتا ارے ہے نا شردھانت اب چلو یہ یہی پڑے رہو گے شردھانت نے کہا بھائی مسافر تم کدھر جا رہے تھے بس سیدھا ہی جا رہا تھا کہیں دور سے آ رہے ہو کہا ہاں چلو گے ہمارے ساتھ یا یہی جنگل میں مزے کرو گے تم لوگ کہاں رہتے ہو دھونی پور کے رہنے والے ہیں ہم چلو میں بھی بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں نے کہا تھکانتی مگر پھر بھی ان سادہ دل جہاتیوں کے ساتھ جانے کو دل چاہا وہ سب آگے بڑھ گئے تھے تمہارا نام کیا ہے شردھان نے پوچھا مسعود میں نے جواب دیا میاں بھائی ہو ہاں پہلے کبھی دھونی پور نہ گئے کبھی نہیں بڑی ہاں جگہ ہے مگر مگر کیا ارے نا بھائی نا رات کا وقت ہے کچھ نہ بولیں گے ہم ویسے ہی سسرے شردھانت نے مروا دیا ہمیں رام دیال نے خوف ددہ لہجے میں کہا اس کے بعد دیر تک خاموشی تاری رہی پھر ان لوگوں کے قدم ارکنے لگے سب ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا کیا بات ہے لال لال تلیہ تم لوگ پہلے بھی اس کا نام لے چکے ہو یہ لال تلیہ کیا ہے ارے بھائیہ یہاں سے نکل چل نکل چلو بعد میں بتا دیں گے نہیں ابھی بتاؤ جمنا داز شردھانت نے خوف ددہ لہجے میں کہا اور سب رک گئے شردھانت خوف ددہ انداز میں ایک طرف اشارہ کر رہا تھا میں نے بھی اس سم دیکھا آگ روشن تھی اور کوئی شخص بیٹھا اس جلتی آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا جس سے آگ اور بھڑک اٹھی تھی کیا بات ہے آگے نہیں چلو گے میں نے پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ سب وحشت نظر نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے میں کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا رہا پھر میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تم یہاں آرام کرو ارے کوئی دماغ خراب ہوا ہے تمہارا آگے نہ بڑھنا بے موت مارے جاؤ گے گردن مرور کے رکھ دے گا تمہاری کون سر کٹا ہرے رام غلطی سے موہ سے نام نکل گیا رام دیال نے داتوں تلے زبان دبالی سر کٹا کہاں ہے وہ تلیہ کنارے آگ کون جلا رہا ہے وہ سر کٹا ہے ارے تو کیا چاچا ہے ہمارا سب کے سب دہشت زدہ نظر آ رہے تھے مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ تمہاری تو گھوم گئی ہے کھوپڑی ہمیں کاہے کو مروا ہو بھائی ارے واپس چلو بھائیہ آج کی تو رات ہی مسئبت کی ہے کہہ رہے تھے شردان سے آج گھر پہنچ جائیں تو جانو ٹھیک ہے تم یہاں رکو میں دیکھتا ہوں میں آگے بڑھنے لگا تو چاروں نے لپک کر مجھے پکڑ لیا ساری شیخیں نکل جائے گی میاجی رک جاؤ آو واپس چلتے ہیں دن نکل آئے گا تو آگے بڑھیں گے تمہیں اس کے قصے نہیں معلوم بتاؤ گے تو پتا چلے گا نا کوئی ایک ہو تو بتائیں جمنا داس کا سارے کٹم کو کھا گیا ہے ہری داس کو اس نے مارا سلیم چاچا کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں مارا گیا کلو سنگھ کی لاش تال میں گل گئی راتوں کو مستی میں نکل آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے سنگھاڑے لے لو سنگھاڑے کسی نے جھانک لیا تو سمجھو گیا ہماری بستی تو بھوت بستی ہو گئی ہے آج کل بیچارے بنسی لال پر تو مسیبت آئی ہوئی ہے آو بیٹھو مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ میں نے کہا بات دلچسپ تھی کل کے خدا کو تنگ کیا جا رہا تھا ذمہ داری تو آتی تھی ان لوگوں نے معصومیت سے مکمل کہانی سنا دی جمنا داس اس دھونی پور کا بنیا تھا دو بیٹے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا دکان کے کچھ پیسے جوے میں ہار گیا باپ کے خوف سے لال تلیا پر آج چھپا صبح کو اس کی اکڑی ہوئی لاش ملی تھی جمنا داس نے ایک منتر پڑھنے والے کو بلا کر تلیا کے کنارے جاب کرایا بس غزب ہو گیا منتر پڑھنے والا تو خیر بھاگ گیا مکر جمنا داس کی مسیبت آگئی بیوی مری بیٹی آگ سے جل کر مر گئی پھر دوسرا بیٹا بھی پاگل ہو گیا اور سب کے غم میں جمنا داس نے دھتورہ کھا کر خودکشی کر لی ہری داس ایر بھی تلیا کنارے مارا گیا سلیم چاچا کا بیٹا پہلوانی کرتا تھا مسلمان تھا سر کٹے کو تسلیم نہ کیا تلیا کے کنارے آ کر سر کٹے کو للکار دیا بہت سے لوگوں نے بے سر کے پہلوان کو اس سے کشتی لڑتے ہوئے دیکھا اور پھر نوجوان لڑکا خون تھوک تھوک کر مر گیا یہی ساری کہانیاں تھی میں نے بنسی لال کے بارے میں پوچھا وہ دوسری بات ہے کیا ارے وہ واقعہ ہے بنسی لال مہراج بھی تو کسی سے کم نہیں ہے وہ اس سر کٹے کا قصہ نہیں ہے نہیں وہ ان کے کرموں کا پھل ہے چلو تم لوگ یہاں بیٹھو میں ذرا اس سے ملاقات کر لوں میں نے کہا اس بار میں ان کے روکے سے نہ رکا تھا آگ کو نشان بنا کر ہی آگے بڑھا اور طلاب کے کنارے پہنچ گیا خاصا قدرتی وسیع طلاب تھا جس میں سنگھاروں کی بیریں تیر رہی تھیں میں نے جلتی آگ کے پاس اسے بیٹھے ہوئے دیکھا لباس سے بیگانہ ایک لمبا تلنگا شخص تھا اور در حقیقت اس کے شانوں پر سر موجود نہیں تھا میری آہٹ پا کر وہ کھڑا ہو گیا میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا کون ہے رہے تو ایک منمناتی ہوئی آباس سنائی دی مسود نام ہے میرا تمہارا بھی کوئی نام ہے سورما بن کر آیا ہے نہیں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کیا سمجھائے گا تمہارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا تم خلق خدا کو پریشان کرتے ہو تمہیں یہ جگہ چھوڑنا ہوگی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤگے لڑے گا اس نے رانوں پہ ہاتھ مار کر اچھلتے ہوئے کہا مجبور کرو گے تو لڑنا پڑے گا میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو میں نے کہا دل میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں درست ہے وہ گندی روح ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اسے روکنا ضروری ہے وہ کئی بار ران پہ ہاتھ مار کر اچھلا اور پھر اس نے بائیں شانے سے میرے سینے پہ ٹک کر ماری لڑ کھڑا گیا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ اس کے بدن کے درمیان سے نکل گئے اس نے اقب میں آ کر پھر ایک ٹکر ماری اور میں پھر لڑکا گیا مگر گرہ نہیں تھا ایک منمناتہ بھیانہ قہکہ اس کے حلق سے نکلا اور وہ اچھلکوت کرنے لگا کبھی سو گنس دور نظر آتا کبھی بلکل قریب اسے چھونے کی کوشش ناکام ہو گئی میں نے بسم اللہ پڑھی اور تیار ہو گیا اس نے قریب آ کر میرے سینے پر لات ماری تو میں نے فوراں کمبل اس پر اچھال دیا اور کمبل پوری طرح پھیل کر اس پر چھا گیا ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ زمین پر گر پڑا کمبل کے نیچے وہ بری طرح جد و جہد کر رہا تھا اور اس کی چیخیں بھیانک سے بھیانک تر ہوتی جا رہی تھی وہ کئی کئی فٹ اچھل رہا تھا پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کمبل بلکل زمین پر پھیل گیا جیسے اس کی نیچے کچھ نہ ہو میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور نیچے کا منظر دیکھ کر خود بھی حیران رہ گیا زمین پر ایک بے سر کے انسانی جسم کا پورا سیاہ نشان بنا ہوا تھا جس سے ہلکہ ہلکہ دھوان اٹھ رہا تھا میں نے کمبل لپیٹ کر کندھے میں ڈال دیا نہ جانے کس طرح ان چاروں کی حمد پڑی وہ میرے قریب آ گئے اور پھٹی پڑی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگے بھسم ہو گیا رام دیال نے کہا اور پھر سب نے مجھے دیکھا اور اچانک چاروں ہاتھ جوڑ کر میرے پیروں سے لپڑ گئے جائے ہو مہاراج کی مہاراج میاں ہیں دوسرا بولا ہم سمجھے ناتے مہاراج بہ مشکل تمام میں پیچھے ہٹا اور میں نے ان سب سے اپنے پاؤں کو چھڑاتے ہوئے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سر کٹا مار دیا مہاراج سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے آپ دھرماتما ہیں ہم سمجھے نہیں تھے آپ کو مہاراج آپ نے سر کٹا مار دیا ارے دیا ارے دیا یہ بات تھی اور ہم اندھے ہیں پہچان نہیں پہایا آپ کو مہاراج کوئی بری بات مو سے نکل گئی ہو تو ماف کر دیں ان سب کی حالت خراب ہو رہی تھی میں نے انہیں تسلی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا چلیے آپ لوگوں کو ایک گندی روح سے تو نجات مل گئی ارے مہاراج بستی والے سنیں گے تو چرنوں میں آ پڑیں گے آپ کے سب کا ناک پہ دم کر رکھا تھا اس سر کٹے نے اور مہاراج یہ تو بسامی ہو گیا دھرتی میں سما گیا ہرے رام ہرے رام ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ کام تو ہو گیا اب تو بستی چلو گے اب بھی نہ چلیں گے مہاراج وہ چاروں بڑی اقجہ سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے راستے میں میں نے ان سے بستی میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا بڑی اچھی ہے ہماری بستی مہاراج ہندو مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم اس بستی میں پیدا ہوئے ہیں جوان ہوئے ہیں کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی بڑی اچھی ہے ہماری بستی مہاراج ہندو مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم اس بستی میں پیدا ہوئے جوان ہو گئے کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی سنسار میں ادھر ادھر لوگ لڑتے بھڑتے رہتے ہیں اور ہم بڑے پریم سے رہتے ہیں جہاں ہم مولوی حمید اللہ کی باتیں سنتے ہیں وہیں پنڈت کرشن مرداری کی کتھائیں بھی سنتے ہیں بھگوان کا نام سب اپنے اپنے طور پر لیتے ہیں مہاراج کیا ہندو کیا مسلم مولوی حمید اللہ کہوں نے دھونی پور کے مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں بیچارے مسلمان یہاں کتنے آباد ہیں ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم مہاراج پر بہت ہیں اور سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں راستے بھر ہم لوگ باتیں کرتے آئے اور پھر دھونی پور پہنچ گئے صبح ہونے میں دیر کھی کتنی رہ گئی تھی پھر بستی کے سرے میں قدم رکھا تو مسجد سے ازان کی آواز سنائی دی اور میرے قدم رکھ گئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ذرا مسجد کا راستہ اور بتا دو مجھے وہ ہے سیدھے ہاتھ کی سیدھ میں مجھے روشنی چل رہی ہے شردھان نے کہا میں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر کہا اچھا تو بھائیوں میری منزل وہ ہے دھونی پور میں رہیں گے تو مہاراج دیکھو جو اللہ کا حکم ہم آپ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں نہیں بھائی تمہارا بہت شکریہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب تم لوگ اپنے گھروں کی طرف میں جاؤ میں بھی اللہ کی گھر کی جانب قدم بڑھاتا ہوں میں نے کہا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے گردنیں چھکا دی اور عقیدت سے واپس چل پڑے میرا روخ مسجد کی جانب ہو گیا تھا مسجد زیادہ فاصلے پر نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہنچ گیا چھوٹی چھوٹی تقریبا پانچ فرکی اونچی دیواریں چاروں طرف بنی ہوئیں تھی آہاتہ وسی تھا اور مسجد کے اصل امارت بہت چھوٹی تھی آہاتے میں تھوڑے فاصلے پر ایک چبوترہ بلند ہو گیا تھا بائیں طرف ہاتھ سے چلنے والا نلکہ لگا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک سمت گھروں کا سا منظر تھا یقینی طور پر مسجد کا حجرہ ہوگا مولوی صاحب ابھی تک بلندی پر ازان دے رہے تھے غالبا یہ مسجد کی چھت کا حصہ تھا جہاں وہ موجود تھے ایک سمت سے سیڑیاں نکھیں اتر رہی تھی میں نے کمبل ایک سمت رکھا جوتے اطارے ہاتھ سے نلکہ چلایا اور وضو کرنے بیٹھ گیا ازان ختم ہو چکی تھی غالبا مولوی صاحب نکھیں اتر رہے تھے میں نے وضو سے فراغت حاصل کر کے کمبل سمحال کا بغل میں دبایا اور اس کے بعد ایک سمت بڑھ گیا مولوی صاحب میری ہی طرف آگئے تھے میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا چوڑا چکلہ جسم اور معمر آدمی تھے بڑی سی داری سینے پر بکری ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک تھی مجھ سے بولے مسافر معلوم ہوتے ہیں حضرت جی مولوی صاحب ابھی ابھی بستی میں داخل ہوئے ہیں جی ہاں بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے موہ سے ازان کی آواز نکلی اور میں نے آپ کی بستی میں پہلا قدم رکھا خوش آمدید میرا نام حمید اللہ ہے خاک سار کو مسعود احمد کہتے ہیں نمازی آنے والے ہیں ذرا انتظامات کرلوں اس کے بعد آپ سے گفتگو رہے گی نماز کے بعد چلے نہ جائیے گا صبح کا ناشتہ میرے ساتھ کیجئے گا بہتر ہے میں نے جواب دیا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا آنکھیں بند کی اور دروشیف کا ورد شروع کر دیا مولوی صاحب مجھ سے ملنے کے بعد کہیں چلے گئے تھے کچھ دیر کے بعد مسجد کے دوازے سے نمازیوں کا داخلہ شروع ہو گیا کوئی بیس بائیس افراد جمع ہو گئے مولوی صاحب بھی تیار ہو کر واپس آ گئے نماز سے فراقت کے بعد نمازی تو ایک ایک کر کے چلے گئے اس سے بہتر جگہ اور کونسی ہو سکتی تھی چنانچہ وہیں بیٹھا رہا اور دروش شروع کا ورد کرتا رہا موسیقی موسیقی